بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی حفظ و ایمان میں ہوں گے دوستو ہماری آج کی ویڈیو کا ٹوپک واتس ایپ کی پرائیویسٹی پلیسی کے متعلق ہے دوستو پندرہ مئی دوزار اکیس کو واتس ایپ نے دوبارہ اپنی جو پرائیویسٹی پلیسی ہے اس کا آغاز پندرہ مئی دوزار اکیس سے پہلے اگر آپ نے واتس ایپ کی جو پرائیویسٹی پلیسی ہے اس کو اکسیپٹ نہیں کیا تو اس صورت میں کیا ہوگا دوستو واضح رہے کہ واتس ایپ نے اس سال دوزار اکیس کے شروع میں اپنی پرائیویسٹی پلیسی متعرف کروائی تھی جس کے بعد یوزر نے کمپنی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور پغام رسانی کے لیے متبادل جو ہے پلیٹ فارم استعمال کیا جیسا کہ ٹیلیگرام وغیرہ دوستو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفکیشن کو ان کریں تاکہ اس طرح کی نیو اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکیں دوستو پغام رسانی کے لیے استعمال ہونے والی سب سے بڑی اپلیکیشن واتس ایپ کی جو نیو پلیسی ہے اس کا نفاذ پندرہ مئی دو ہزار اکیس کو ہوگا اب لاکھوں سارفین یہ جاننے کی کوشش میں ہیں کہ شرائط قبول نہ کرنے کی صورت میں کیا ہوگا دوستو شرائط قبول نہ کرنے کی صورت میں پندرہ مئی تک اس پرائیویسی پولیسی سے جو بندہ اتفاق نہیں کرے گا اس صورت میں اس یوزر کا جو اکاؤنٹ ہے وہ عارضی طور پر بند کیا جائے گا دوستو اس پرائیویسی پر عمل نہ کرنے کی صورت میں نہ تو آپ میسیج کو پڑھ سکیں گے اور نہ ہی اپنے کسی بھی دوست کو میسیج سینڈ کر سکیں گے دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان پر بندیوں کے بعد بھی یوزر یعنی کہ سارفین کو ایک سو بیس دن کا وقت دیا جائے گا اور وہ اس وقت میں اگر پھر بھی اس پرائیویسی پولیسی وارٹس ایپ کی جو ہے وہ اسے ایگری نہیں کریں گے تو جو ان کا اکاؤنٹ ہے وہ پرمننٹ یعنی کہ ہمیشہ کے لیے ڈلیٹ کر دیا جائے گا تو دوستو یہ تھی وارٹس ایپ کی پندرہ ماہ کو لاغو ہونے والی پولیسی دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹفکیشن کو اون کریں تاکہ اس طرح کی انڈرسنگ ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ